آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں آج کے جنرلیشن سننا نہیں چاہتی بات کرنا نہیں چاہتی پوجہ کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو بھی یہ کہتا ہے بہت بڑا جھنچا ہے جو کام انہوں نے خود نہیں کیا جو کام وہ خود نہیں کرنا چاہتے امید کرتے ہیں کہ ان کے بچے کریں اور یہ کہنے میں ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچے آج کے سنتے نہیں ہیں آپ نے سنایا کب آپ نے کب اس کے ساتھ پوجہ میں بیٹھے آپ آپ نے کب پوجہ کو سائنسٹیپکلی اس کے ساتھ میں ڈسکرائب کیا پتا جی کو پیسہ کمانا ہے کربو اور وہ ماتا جی کو رام کتا سننے جانا ہے جو اس سے آگے کی پیڑی ہے اسے ساز بھی کبھی بہو دیکھنا ہے آپ نے بیٹی کے ساتھ سنوات کیا کب بیٹے کے ساتھ سنوات کیا کب آ آپ کے اس کے بیچ کا سنوات یا تو مارک شیب کے اوپر ہوتا ہے یا نمبر کے اوپر ہوتا ہے یا نوکری کے اوپر ہوتا ہے اور جانے ان جانے میں آپ لوگ ایک شبد بولتے ہیں ہم سب بولتے ہیں ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے بڑا ہو کر جب وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے تب آپ کہتے ہو کہ تم راشت کے بارے میں نہیں سوچتے تو جو آپ نے سکھایا وہ ہی تو وہ کر رہا ہے پھر وہ راشت کے بارے میں کم سوچے گا وہ اپنی نوکری اپنی تنخواہ اپنا اسٹیٹس بس ختم اس لئے میں جو سرن کے ماتا پتا کو پرنام کرتا ہوں اور اس شہر میں کوئی تین سو سبھاؤں کے بعد ہم کو پہلی بار منج پہ ایک بٹیا نے آ کر کے کیسے اپنے بشے کو سرلتا کے سامنے رکھا جائے اور کیسے اپنی بات کو تچھوں کے سامنے رکھ کر کے آپ اپنے کیس کو مضبوط کرتے ہیں میں اس بٹیا کو پرنام کرتا ہوں اس کے ماتا پتا کو پرنام کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے آئیو جک راشتبادی وچار منج آج کے پروگرام کے موڈریٹر سنچالک انیل کمارسٹنگ صاحب آپ کے بیچ آپ کی ودھائی کا شریمتی ڈاکٹر نشا یادر جی نیرہ سوری نیرہ یادر جی ڈاکٹر رام ساجر سنگھ صاحب یہاں کئی بیٹھے ہو یہ پہلے شخص سے جو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ نو سال پہلے ان سے دلی میں ملاقات ہوئی تھی رام ساجر سنگھ صاحب آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشش نیتا ہیں پردیش کے پروگتا ہیں دھیرت جوشی جی پوپادھکش ادیوکتا سنگھ رتیش مادھر جی سائیو جب راشت وادی بیچار منج راجے سن صاحب سچیب وینے جی جناب اومیش جی جناب سکت جیس جی شریمان رادو رادویندر جی نونید جی جناب گردو جی اشوک دیال صاحب انکم جوشی صاحب مہامنطری بھارتی جنتہ پارٹی جدی سلوجہ صاحب ابناز سیٹ صاحب کشن سنگھیں صاحب آپ کب نے ہم جیسے لوگوں کو بلانے کی حمد کی اس کے لیے آپ کا ایک بار پر شکریہ سنگ صاحب نے اعتحاسک پشت بھومی میں بھارت کی بارے میں بہت کچھ کہا ان سنگتوں کے بارے میں بات کھا میرے دیے سین صاحب اکثر کام آسان کر دیتے ہیں اور شاید اپنے اور بیچ کی عمر کا دھیان دکھتے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ مجھے سینتالیس کے بات کہ ہی پتا ہے اس لیے میں آپ سے کوئی اورنزیب کے بارے میں یا بابر کے بارے میں نہیں بتانے جا رہا ورطمان مہارت میں اورنزیب اور بابر بہت سارے ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے بات پھتا کچھ کچھ باتیں میں اس لیے کہنا جاتا ہوں کہ نیرہ یادر جی آپ کے بیچ پہ بیٹھی ہیں آج کل مارکٹنگ کا بہت دور دور ہے ہر چیزی مارکٹنگ ہو رہی ہے لیکن آپ دنیا میں ایک ماتر ایسے دیش ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے اس کی مارکٹنگ تک نہیں آگا اور مارکٹنگ نہ بھی کریں تب بھی تک چھو پہ فیک کے ساتھ اپنی بات کو پوری طاقت کے ساتھ نہیں کہتے ستر پہ چتر سالوں میں ستتاؤں نے اور اس ببستہ نے آج کے اندر ایک انتھا پیدا کر دی ہے ایک احساس سے کم تری ایک انفیریٹی کمپلیکس پیدا کر دیا ہے کہ ہم اپنے بڑے سے بڑے اچیزمنٹ کو بھی دنیا کے سامنے بونا مانتے ہیں جو کہ ہم اگیانی ہیں شاید ہمیں صحیح انفومیشن نہیں پوری دنیا میں ایک شب بہت سنتا ہوں جینڈر جسٹس محلاؤں کا بکاست بھارت کی محلائیں تھرڈ ورڈ کی محلائیں پچھڑی میں اور بار بار محلاؤں کو ایسے الگ کیا جاتا ہے جیسے اب تک کو کچھ جانتی نہیں ان کا کوئی اصطرق نہیں تھا یہ صرف ہمیں امریکہ بتا رہا ہے آج ہمیں امریکہ انگریزی میں ایک شب دیتا ہے ومن لبریشن آج کل ومن لبریشن کی بہت بات اور ہمارے بزرگ اپنی ذمہ داریوں سے انہوں نے کچھ کوتا ہی کی ہمارے بڑوں نے کچھ اور کام میں لگے لگے اس لیے ایک جنرلیشن پوری کی پوری اس کنٹھا میں ہے میں چند بات آپ کے سامنے لگتا ہوں آپ سے کریے گا اس سمہ میں بہت ساری مہلائیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھئے ہیں منج میں بھی ایک دیدھائک بیٹھ ہوئی ہیں لٹیرو کا ایک دیش ہے امریکہ کا بہت ڈیولپ ہے دنیا میں یہ بڑی ترقی انہوں نے کی گنگن جنبی مار نے بنا لی لیکن ایک تک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو دنیا کو ومن لیبریشن کی بات سکھا رہے ہیں کہ ومن لیو کیسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ومن کو ایک کموڈٹی کے روپ میں بیچا ایک بھوگی کی بسکو بنا کر کے ٹیلیویجنوں پہ اور فلموں میں بیچا وہ اپنے آپ کو آدھوں میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بہت وکاسی اوچائیوں کو چھونے والا دیش کہتے ہیں لیکن آپ صحیح سمیے پہ صحیح جواب نہیں دیتے ہیں اس لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی ہال ہال دنوں میں امریکہ نے چنا ہوا دو سو چوالیس سال ہو گئے امریکہ ان دو سو چوالیس سال میں وکاس لو نے کیا لیکن دو سو چوالیس سال میں اس آدھوں امریکہ کی جنتہ نے ایک بار ہی محلہ کو راشتی نہیں بڑھنی بڑھیں ایک بار نہیں بڑھیں ہم سے کہا جاتا ہے یہاں اپر کاس لوڑ کاس کے سلاف پڑھا انیائے کرتی ہے اس کا بھی بڑھا دنوں راپی ٹکی 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 اور ان کے ہاں کے ہاں بلیب دو سو پیتیس سال کے بعد امریکہ میں پہلا بلیب لاشتی بنی بڑھا جو لوگ ہم کو محلاؤں کی آزادی محلاؤں کے عدکاروں کی بات پتا رہے ہیں ہم کو دھوکے سے نوٹا گیا بزنس کرنے تم آئے تھے بیپار کرنے تم آئے تھے تم نے اس دیش کی بھولی بھالی جنتہ کو مورک بنایا اپراد کیا یہاں تک بھی کوئی شکایت نہیں مری لیکن ان سر سر پہ چتر سالوں کے سفر میں ہم نے سولہ سال ایک محلاؤں پردہن منتری بنایا ہم نے ایک محلاؤں کو راشتپتی بنایا اور جو لوگ سالے راشتپتی کو دو سو پیٹیس سال بات بنانے آئے تھے ہم نے کے آر نائنن جیسے دلیت کو راشتپتی بنایا اور بھارہان جنتہ پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہیں وہ بھی درہا اس بات کو سنیں کیونکہ نہ پہلنے سے نہ بولنے سے آپ بھوٹ ہوا ہوا دیتے ہیں آپ کو کم سے کم اپنے اچھیومنٹ کو ٹھیک سے رکھنا چاہیے سارا ٹھیک کا موڈی اور امیشاہ کا نہیں ہے ہر بات وہ کہے گا آپ کو صرف ایمیل این پی بننا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ دنکے کی چوٹ چوٹ گئی ہے آپ کو کہا جاتا ہے یہ ہندوازی پارٹی ہے یہ برامہ مرکاس کی پارٹی ہے چلو تھوڑی در کے لیمان ملتے ہیں بڑی بڑی سیکولر ہیں بام بندی پارٹیاں ہیں الگ الگ طریقے یہاں انگیش میں ازم ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس بات سے کیوں شرماتی ہے کہ وہ کہے ہوئے بھارت کے اندر ہم نے پہلی دلیتہ مکمنتری بنائی تھی ہمارے سمرتوں سے اتھر پردیش میں مکمنتری بنی تھی اسلام میں خواتیوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے مطمئن جانتے ہیں وہ لکھے لکھے وہاں عورتوں کی برابری کا ایک کی پہچان ہے کہ اگر کئی کوئی کرائم ہو جائے اور اس کرائم کو پرش بھی دیکھ لیں اور محلہ بھی دیکھ لیں تو کورٹ جب گوائی ہوگی تو ایک پرش کی گوائی دو محلہوں کے برابر ہے یہ برابری کا اسلام میں صحصہ ہے مطمئن جائے موسیقی